بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر انہوں نے بالوں کی لمبائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں اور مونڈوں کے درمیان تک تھے یہ مسلم کی روایت تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو مانگ نکالے بغیر کھلا چھوڑ دیتے تھے بات یہ تھی کہ مشرق لوگ اپنے سوروں میں مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب بغیر مانگ نکالے اپنے بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو اس میں مشرقین کے مقابلے میں اہل کتاب کی موافقت کریں پھر بعد میں جب عرب میں اسلام پھیل گیا اور مشرقوں کی مشابہت کا خطرہ نہ رہا تو آپ نے سر میں مانگ نکالنا شروع کر دیا یہ شمائل تدمزی کی روایت تھی حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپا دیکھا ہی نہیں مگر تھوڑا یہ مسلم کی روایت تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ریش مبارک میں بہت کم سفید بال تھے زیادہ سفید بال ہوتے تو خضاب کرنے کی ضرورت پیش آتی حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال اتنے کم تھے کہ اگر میں چاہتا کہ آپ کے سر کے سفید بال گن لوں تو میں گن سکتا تھا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا البتہ حضرت ابو بکر نے مہندی اور بسمے سے خضاب کیا حضرت عمر نے صرف مہندی سے خضاب کیا یہ مسلم کی روایت تھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگاتے تھے تو کچھ سفیدی نظر نہ آتی تھی اور جب تیل نہ لگایا ہوتا تو کچھ نظر آتی تھی یہ مسلم کی روایت تھی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا رنگ سفید تھا اور کچھ پڑھا پا آ گیا تھا حضرت حنس حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشابہ تھے یہ مسلم کی روایت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم صحیح مبارک میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے جس کے ایک حصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا ذکر ہے جو درجہ زہل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مو کھول کر رستے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے مسورے یا تعلو دیکھ لیتی آپ تو صرف مسکراتے تھے یہ بخاری کی روایت تھی حضرت عبداللہ بن حارس بن حز جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا اور کوئی نہیں دیکھا یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی شہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی آپ کے چہرہ مبارک میں ایسی روشنی اور چمک تھی گویا کہ آپ کے چہرے میں سورج چمک رہا ہو اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا گویا کہ زمین آپ کے لیے لپٹی چلی جاتی تھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی رفتار کا ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے اوپر مشکر ڈالتے تھے مگر آپ کو پرواہ بھی نہ ہوتی تھی آگ گویا اپنی معمولی رفتار سے چل رہے ہوتے تھے یہ شمائل ترمزی کی روایت ہے ابراہیم بھی محمد جو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرماتے تک فرماتے کہ جب آپ چلتے تو قوت سے پاؤں اٹھاتے گویا آپ انچائی سے نیچے اتر رہے ہیں یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضرت نافر بن جبیر بن متعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبی طالب نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے گویا کے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح لگاتار جلد جلد گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ کی گفتگو واضح ہوتی تھی اور آپ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص اسے اچھی طرح یاد کر لیتا یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بات کو تین دفعہ دھوراتے تاکہ آپ کے سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے معموم حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے کہا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت بیان کیجئے انہوں نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین رہا کرتے تھے ہر وقت سوچ میں رہتے تھے آپ کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی اکثر اوقات خاموش رہتے بے ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے کلام کا آغاز اور اختتام انتہائی بلیغ انداز میں کرتے جامعے الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے جن میں الفاظ توڑے اور معنی زیادہ ہوتے آپ کا کلام کھلا ہوا اور صاف صاف ہوتا تھا یعنی ہر جملہ الگ الگ ہوتا تھا یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلام حق اور باطل کو جدہ جدہ کرنے والا ہوتا تھا نہ آپ کے کلام میں فضول باتیں ہوتی تھی اور نہ کوتائیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو نہ آپ سخت مزاج تھے نہ کسی کی تضلیل فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو بڑا سمجھتے تھے کسی نعمت کی مزمت نہیں فرماتے تھے البتہ کھانے کی اشیاء کی نہ مزمت کرتے تھے اور نہ تعریب فرماتے تھے دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آتا تھا البتہ اگر کوئی شخص کسی دینی عمر میں زیادتی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضبناک ہو جاتے اور آپ کا غصہ کسی شئے سے نہ جاتا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے اپنی ذات کے معاملے میں نہ آپ کو غصہ آتا تھا نہ آپ اپنے لئے انتقام لیتے تھے جب آپ اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور جب آپ کو تاجب ہوتا تو ہاتھ کو الٹا دیتے اور جب گفتگو فرماتے تو آپ کا کلام مربوط ہوتا یا گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے اور داہنی ہتھیلی کو بائیں گوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے اور جب ناراض ہوتے تو مو پھیر لیتے اور ناپسندیدگی کے ساتھ روح گردانی کرتے اور جب خوش ہوتے تو نکاح نیچی کر لیتے آپ کی ہنسی اکثر مکسکراہت کی شکل میں ہوتی تھی آپ ہستے تو آپ کے دندان مبارک سفیدی اور چمک کے باعث یوں نظر آتے جیسے بارش کے اولے ہوں یہ شمائل ترمزی کی روایت تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی بات کہتے تو تین بار کہتے یہ بخاری کی روایت تھی